سبحان اللہ لگا پر بردیگار نے اعلان فرمایا ادعوہم لے آبائیہم ہوا اقصد عند اللہ ادعوہم لے آبائیہم ادعوہم لے آبائیہم ادعوہم لے آبائیہم ہوا اقصد عند اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا اے دنیا والو ادعوہم لے آبائیہم ان کو اپنے باپوں کے نام کے ساتھ بولایا کرو ان کے ماں باپ کے نام کے ساتھ یاد کیا کرو بابوں کا نام لے کر باب کا نام لے کر ہر اس بندے کو بولایا کرو اللہ اکبر کیوں ہوا اقصد عند اللہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ان کے باپ کا نام لے کر ان کو بولایا جائے دوسری جانے بگر دیکھیں تو میرے رب نے اعلان فرمایا ما کانا محمد ابا اہد مر جالکم وَلَا كِرْرَسُولَ اللہ وَخَاتَمَنْ اَبِجِي فرمایا محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے سبحان اللہ بلند آواز سے آپ کی چاہیے ہوگی بلا پیار سے بولیے سبحان اللہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے وَلَا كِرْسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَنْ نَبِجِينَ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں خاتم نبیجین تمام نبیوں کے خاتم ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں تمام نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں پتا چلا اگر قرآن کی یہ قائد میں رب نے فرمایا محمد کسی کے مردوں میں سے باپ نہیں ہے اگر مکہ کے ماحول میں یہ بات مشہور ہو گئی حضرتِ زید بن محمد حضرتِ زید بن محمد حضرتِ زید بن محمد کافر بھی تانہ دیں گے یہودی بھی تانہ دیں گے پرائے لوگ تانہ دیں گے اگر یہ جوان اللہ کے نبی کا بیٹا ہے پھر اللہ نے اسے نبوت کیوں نہیں عطا فرمائی اللہ نے قرآن کی آیت کا نزول فرما کے بتا دیا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اگر باپ ہوتے تو ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے لیکن اب جب یہ مشہور ہوا نا اللہ نے قرآن کی دوسری آیت کا نزول فرما دیا فرمایا اُدعوہم لِعَابَا اِہِمْ هُوَا اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ بلاو اشارہ کس طرف ہے حضرت زید بن حارسہ کی طرف اشارہ ہے ان کو ان کا باپ کا نام لے کے بولاؤ اس لیے کہ کہیں اعتراض میرے نبی پر نہ آ جائے آئے ہائے اعتراض میرے نبی پر لوٹ کر نہ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ جو بھی اعتراض ہو اوروں پر ہو آمینہ کلال اللہ کے معبوب کی ذات پر کوئی اعتراض نہ کرے آؤ توجہ فرماؤ لوگو حیران ہو جائیں گے آپ ان کے واقعات سن کر کون حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ان کے باپ آتے ہیں چچا جان آتے ہیں کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ آ جاؤ ہم تمہیں خوشیاں بھی دیں گے تمہیں خوشیاں بھی ملے گی مال بھی ملے گا جائے داد بھی ملے گی یہاں غلامی کی زندگی گزار رہے ہو رو کے کہنے لگے اے میرے چچا جان اے میرے بابا جان دنیا کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں مگر یہ نہ کہنا اللہ کے نبی کی بارگاہ کو چھوڑ جاؤں اس لیے کہ کائنات کی ہر شہ ہر چیز کا پیار اللہ کے نبی نے مجھے عطا فرمایا ہے ہر چیز کا پیار اللہ کے نبی نے عطا فرمایا ہے پیار بھی ملائے محبت بھی ملی ہے زندگی گزارنے کے طریقے اور انداز بھی ملے ہیں تربیت بھی ملی ہے علم بھی ملا ہے تعلیم بھی ملی ہے زندگی گزارنے کے اصول بھی ملے ہیں جب ہر چیز مجھے اللہ کے نبی کی بارگاہ سے میسر آ رہی ہے مجھے اپنے ماں باپ بھی آج نہیں رہے اس لیے کہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر مجھے اپنے نبی سے پیار ہو گیا ہے ایک نام بچاتا ہے مجھے رنگ جو علم سے آپ کی سبحان اللہ کی دا چاہیے گی ایک نام بچاتا ہے مجھے رنگ جو علم سے مجھے رنگ جو علم سے